مرنے سے پہلے میرے ڈیڈی نے مجھ سے کہا تھا کہ بڑھاپے میں ان چیزوں کو سنبھلنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے اونر، آزادی، نیائے اور پریوار یہ چیزیں خاص ہیں آپ اپنی زندگی اپنی شرطوں پر جیتے ہیں اور سبھی یہی کرتے ہیں یہ ایک کنارہ ہے جو آپ کو گھر کا راستہ دکھاتا ہے یقین رکھئے آپ ہمیشہ گھر جانے کی کوشش کرتے ہیں تمہارے پتہ ریڈر تھے چرچل اور فالکنر ان کے پسندیدہ لیکھک تھے انہیں شریر پر ٹیٹو بنانے والے لوگ بہت اچھے لگتے تھے میں نے انہیں مبارک بات دی اور کہا تمہیں اور سخت بننا پڑے گا تمہارے ڈیڈی کہتے تھے کہ سخت رہو مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ وہ صرف ٹیٹو بنانے والے کی بات نہیں کرتے تھے جاتیواد اور عویوس تھا دنیا بھر میں چل رہی ہے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہور لگی ہے دوسرے وشو یدھ کے دوران تمہارے دادا نے بی ٹونڈی فور چلاتے ہوئے اپنی جان کمائی تھی انہوں نے پلین کو اوپر ہی روک کر رکھا تاکہ سبھی لوگ کوٹ سکے پھر ان کا پلین کرائش ہو گیا ان کا ہی خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے تمہارے ڈیڈی میرے اچھے دوست تھے اور میں ان کا خاص تھا ہم دونوں نے کئی بار ایک دوسرے کی جان بچائی تھی ہم دونوں میں بھائی چارہ تھا پریوار سے زیادہ ہمیں ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے تھے کسی مہان آدمی نے کہا ہے کہ ایک لکڑی کو تم توڑ سکتے ہو لیکن لکڑی کے گٹھر کو نہیں توڑ سکتے ہماری بٹالین آگے بڑھ رہی تھی وائی می ہمارا سنائپر ہے دس سال پہلے وہ کسی سٹور میں نائٹ شفٹ کی پہرداری کرتا تھا وہ ایسا پہردار ہے جو سوتی ہوئی دنیا کی نگرانی کرتا ہے اس کا ایک پریوار ہے رے کے ذریعے ہم سمپرک کرتے تھے ہمارا تقنیقی سہائک اس کی پرورش ایلے کے گینگ لینڈ میں ہوئی تھی اسے سلور سٹار ملا ہے گھائلوں کو یدھ کشیتر سے باہر لانے کے لیے سنی وہ پتھر کا بنا ہوا ہے وہ کبھی پشپس نہیں کرتا تھا اسے ڈر تھا کہ اس سے اس کی چھاتی چونڑی ہو جائے گی آجے نے تیس سال کی عمر میں ٹیم جوائن کی تھی وہ پہلے معایت ہائے فائٹر تھا اس کا بچپن بہت غریبی میں بھی دھا تھا مائیکی بیس سالوں سے ٹیم میں ہے وہ بہت ہی سیدھا سادھا اور نیک بندہ ہے وہ اپنی بیوی کی تصویر ہیلمٹ میں رکھتا ہے اور اس کے بال پرس میں ہوا کی طرح شانت اور یہ ہیں ہمارے چیف ان کے بارے میں زیادہ نہیں بتا سکتا میں ان کے انٹروجیشن کے ڈر سے دشمن سب کچھ قبول کر لیتا تھا گھر پر وہ آخری رات سوچ رہے تھے کہ وہ کتنے اچھے پتا اور پتی بن سکتے ہیں کیا تمہیں پتا ہے کہ کیسا لگتا ہے جب ہم اپنی انیورسریز بھول جاتے ہیں تم اس بات کی امید بھی نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو سمجھیں گے لیکن انہیں یقین دلاؤ کہ تم ان سے پیار کرتے ہو جب تم گھر جاؤگے تم وہیں سے شروعات کروگے جہاں سے چھوڑ کر آئے تھے یدھ دیش کے لیے ضروری ہے سہان بھوتی کی کوئی گنجائش نہیں اگر تم اپنا سب کچھ نیوچھاور نہیں کروگے تو تم ہار جاؤگے ایک آدمی جو اپنی بھاوناؤں اور اپنے عطیت پر پورا قابو رکھ سکتا ہے یہی پرینہ تمہیں اپنی زندگی کا مہتپون خط لکھنے میں مدد کرے گی تمہارے پتا نے مرنے سے پہلے مجھے یہ قویتہ تمہیں دینے کے لیے کہا تھا وہ سب کی بہت عزت کرتے تھے میں نے ان سے کہا تھا کہ میں اس خط کا پلین بناؤں گا مجھے لگتا ہے میں وہی کر رہا ہوں ان سے لے کر یہ میں تمہیں دے رہا ہوں تم ایسے جیو کی موت کا ڈر تم پر کبھی ہاوی نہ ہو ان کے جیسا لیجن کوئی نہیں ہو سکتا تم دوسروں کی عزت کرو گے تو تمہیں بھی سب عزت دیں گے زندگی سے پیار کرو یہ تمہاری زندگی ہے اور زندگی پیار سے جیو تم اپنی زندگی اچھے سے جیو اور اپنے لوگوں کی سیوہ کرو جب تمہارا انتم سمیہ آئے گا تب تم ان کے جیسا مد بننا جو موت سے ڈرتے ہیں جب ان کا آخری وقت آتا ہے تب وہ روتے ہیں اور پرارتنا کرتے ہیں کہ ان کو کچھ اور وقت مل جائے زندگی جینے کے لیے اپنی موت پر خوش ہو اور ہیرو کی طرح مرو جیسے اپنے گھر جا رہے ہو